اور چلو یہ بات کریں گے چکرواتی توفان بیپر جوائی کی چکرواتی توفان بیپر جوائی نے اپنا خطرناک اصلا دکھانا شروع کر دیا ہے جو یہاں عرب ساغر میں اونچی اونچی لہرے جو ہیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سمندر میں اونچی اونچی لہرے اپنا رودر روپ دکھا رہی ہیں اور تباہی کے تانڈو کا ڈر لوگوں کو اب خوف زدہ کر رہا ہے مہاراست سے لے کر گجرات تک ہائی الٹ ہے کیونکہ مہا توفان آ رہا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو لینڈ پول بھی نہیں ہوا اور تصویریں ڈر آ رہی ہیں دھیان سے اس تصویر کو دیکھیں یہ رتنا گری ہے رتنا گری کہاں ہے اسے میپ میں دیکھیں عرب ساغر کی کنارے گجرات کے کچھ سدو ممبئی سدو اس رتنا گری میں آج توفان بپر جوئی نے اپنا ٹریلر دیکھا رتنا گری میں بھی لوگ توفان کو ہلکے ملے رہے تھے لیکن بال بال بچ گئے سوچی اگر لوٹتی ہوئی لہر انہیں سمندر ملے جاتی تو کیا ہوتا اس لئے پہلی بات تو یہ کہ سمدری توفان کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں چکرباتی توفان بھی پر جوئی جیسے جیسے زمین کے قریب پہنچ رہا ہے بھیانک روپ لیتا جا رہا ہے میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ توفان کا جب لانپول ہوگا تو اس کی سپیڈ 140 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی جی ہاں 140 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ اس کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس کی زد میں جو بھی کمزور چیز آئے گی یہ اسے اکھاڑ پھیک سکتا ہے ہم آپ کو 140 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والے توفان کا کہہر دکھاتے ہیں لیکن ایک بات صاف کر دیں کہ یہ ویجول ویپر جوئی کا نہیں ہے ممبئی سے لے کر کچھ تک اور کراچی سے لے کر نکوبار تک ایسے ہی توفان کی آشنکہ ہے لہٰذا پرشاسل لوگوں سے سمودر سے دور رہنے کی لگاتار اپن کر رہا ہے جو نہرے ہیں وہ اس پر خود رہی ہیں آس پاس جو ٹوریس علاقے ہوٹنے جو ریسورنٹس ہیں جو ہوتلز ہیں اس کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے لگاتار جو دماندیو کی پولیس ہے وہ نگرانی کر رہی ہے اس علاقے میں پوری طرف سے نظر رکھی جاری کی کوئی دلٹی جو ہے اس تکرمان کی دکھان میں نہ ہو اس کا سیدھا اثر جو ہے وہ دماندیو اور ساڑی ساڑ دران کے تکریہ علاقوں میں دیکھنے کو مجھ رہا ہے یہاں پر جو آواجاری ہے وہ پرحابیت بھی ہے نہ صرف ٹرینیں بلکہ بسیں اور سڑک مار پر بھی لوگ آساری سے آواجرمن نہیں کر سک رہے ہیں اور ساتھ 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 سکتار کی ساتھ سامن دیو سکراشن نے یہ لوگوں پر شتام نہیں دیا ہے کہ وہ جب جرورت پڑے پھر تکریہ علاقوں میں نکلے لیکن کچھ لوگوں کو مستی سوچ رہی ہے اواجان جوکی میں ڈال کرتوفان کا ٹریلر دیکھنے سمندر کنارے جا رہے ہیں تو بینڈ سٹین پر آپ کو ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی ماترہ میں نظر آئیں گے صاف طور پر لوگ جو ہیں اوچھی لہروں کا لفت اٹھانے کے لئے پہنچے ہیں لیکن کچھ اور لوگوں سے بھی یہاں پر بات چیت کریں گے اور سمجھیں گے ان کے ویوز کیا ہیں کیونکہ صاف طور پر یہاں پر ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے لوگوں کو کنارے پر بیٹھنے کے لئے منائی کی گئی ہے آپ لوگ ابھی پانی کے اندر تھے کتنے لوگ تھے آپ لوگ چار لوگ چار لوگ تھے آپ کو پتا ہے سائیکلون ہے خطرہ ہو سکتا ہے مناغ کیا گیا ہے نائی پتا ہی نہیں ہے روز اتنا دیکھتے ہو کہ لہر اوچھی ہے نائی نائی دیکھتے ہو تو پتا ہو نچی رہے ہیں یا ڈوب وغیرہ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کے لئے نکل گیا ہم لوگ باہر نکل گیا کیمرہ لگتا ہے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لئے پانی سے ان کے دوستوں کا حال بھی یہی ہے کہ یہ کیمرہ دیکھ کر یہاں سے گائب ہے تو انومن ایسے ہی لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو لہرے ہیں وہ کہاں تک آ چکی ہیں بلکل آپ اندازہ لگائیں گے ان تصویروں کے ذریعے کہ جو لہرے ہیں وہ کافی زیادہ باہر تک ہیں لیکن صاف طور پر ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو کہ اس پانی کو بھلے انجوائے کر رہا ہو لیکن خاص طور پر خطرہ بھی ہے حالانکہ آئی ایم ڈی دوارہ یہ صاف کہا گیا ہے کہ ممبئی اور ممبئی کے ساتھ ساتھ مہاراج کے جتنے بھی تٹیہ علاقے ہیں جس کے اندر رتنا گری شامل ہے علیباق شامل ہے ان سبھی علاقوں پر بھی جو ہے وہ alert جاری کیا گیا ہے لوگوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ وہ بقائدہ ایسے علاقوں میں نہ آئے آپ نے شیوانی مشروہ کی ریپورٹ دیکھیں ہم تو یہی اپیل کریں گے کہ ایسا نہ کیا جائے گجرات کے دوارکہ کی تصویریں دیکھیں سامنے سومنات مندر دکھ رہا ہے اور تفان کی وجہ سے سمندر کی لہرے مندر کی دیواروں کی سیدھے تک آ رہی ہیں جو لوگ دوارکہ گھومنے گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کس کا مطلب یہ ہوا کہ تیس سے چالس فر اوپر لہرے اٹھ رہی ہیں